انٹی اے اور یو جی سی کا ایک نیا نوٹس آیا ہے جس میں انہوں نے نئے ڈیسیزن لیے ہے جو ان کینڈیڈیٹس کے لیے بہت ضروری ہیں جو پہلے دسمبر دوہزار بیس کا اگزام کے فارم فل کر چکے ہیں اور جو نئے فارم فل کرنا چاہتے ہیں یہ نوٹس آیا ہے دس اگست دوہزار اکیس کو جس میں کووڈ کی اس سیچویشن کو دیکھتے ہوئے کچھ ایسے ڈیسیزن لیے گئے ہیں جن میں نئے الیجیبل کینڈیڈیٹ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی اس نوٹس میں یو جی سی اگزام کے ہونے کی ڈیٹس بھی بتائی گئی ہیں یاد رہی یو جی سی کی ریگولیشن کے انسار یو جی سی نیٹ اگزام سال میں دو بار کنڈکٹ ہونا ہوتا ہے کووڈ کی اس سیچویشن میں ایسا نہیں ہو سکا دسمبر دوہزار بیس کا اگزام ڈلے ہوتا جا رہا ہے تو سال میں دو ٹیسٹ ہونے کے سائیکل کو پورا کرنے کے لیے یو جی سی نے اور انٹی اے نے یہ ڈیسیزن لیا ہے کہ دسمبر دوہزار بیس کا نیٹ اگزام اور جون دوہزار اکیس کے اگزام کو مرج کر دیا جائے یعنی اکٹھے لیا جائے جو کی سی بی ٹی موڈ یعنی کمپیوٹر بیسٹ ٹکنالوجی کے دوارہ لیا جانا ہے سو اس ڈیسیزن کو ایکزیکیوٹ کرنے کے لیے انٹی اے نے جون دوہزار اکیس کے اگزام لینے کے لیے فارم فیمل کرنے کے لیے اون لائن پورٹل دوبارہ کھول دیا اٹھ مینز کہ پوسٹ گریجویشن کر چکے نئے الیجیبل کینڈیڈیٹس اب ان ڈیٹس میں یو جی سی نیٹ اگزام کے لیے اپلیکیشن فارم فیل کر سکتے ہیں یاد رہے جن کینڈیڈیٹس نے پہلے دسمبر دوہزار بیس کے فارم فیل کیے ہیں ان کو یہ فارم دوبارہ فیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہاں جو کینڈیڈیٹ اس وقت اپنا فارم فیلنگ پروسیس کمپلیٹ نہیں کر پائے تھے وہ اس وقت اپنا فارم فیلنگ پروسیس کمپلیٹ کر سکتے ہیں آن لائن اپلیکیشن فارم فیل کرنے کے لیے یہ ویب سائٹ دی گئی ہے جس کا لنک دسکرپشن میں دیا گیا ہے اس نوٹس میں ساری ڈیٹس بتائی گئی ہیں کہ کب آپ نے فارم فیل کرنا ہے نمبر ایک آن لائن ریجیسٹیشن اور سب میشن آف اپلیکیشن فارم کی ڈیٹ ہے دس اگست سے لے کر پانچ ستمبر دو ہزار اکیس تک شام گیارہ بج کے پچاس منٹ تک یعنی ٹیچرز ڈے والے دن تک آپ نے فارم فیل کرنے ہیں جن کینڈیڈیٹس نے سکسیسفلی فارم فیل کر لیے انہوں نے ایگزامینیشن فیس کب تک جمع کروانی ہے نیکسٹ ڈے سکس سپتمبر دو ہزار اکیس تک گیارہ بج کے پچاس منٹ شام تک اگر اپلیکیشن فارم میں کوئی گلتی رہ گئی ہے اس کی کریکشن کے لیے ڈیٹ دی گئی ہے سات سپتمبر سے بارہ سپتمبر دو ہزار اکیس تک کینڈیڈیٹس نے اپنے ایڈمیٹ کارڈ کب ڈاؤنلوڈ کرنے ہیں یہ بعد میں اناؤنس کیا جائے گا ہاں the most important dates of examination کیا ہیں چھ اکتوبر سے لے کر گیارہ اکتوبر دو ہزار اکیس یہ exam conduct کیا جائے گا timing of examination کیا ہوگی first shift 9 بجے صبح سے لے کر بارہ بجے تک اور second shift ہوگی 3 بجے شام سے لے کر 6 بجے شام تک next important point ہے کہ جو slot jrf کا ہے junior research fellowship کا وہ دسمبر دو ہزار بیس اور اکیس کے سائیکل کو بھی مرج کر دیا گیا ہے ugc jrf a lot کرتی ہے subject wise category wise اس میں کوئی change نہیں کیا گیا یاد رہے جو candidate صرف assistant professor کے لیے یہ exam دینا چاہتے ہیں ان کے لیے کوئی بھی upper limit نہیں ہے age کی لیکن جو candidate jrf کے لیے یہ form fill کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ugc net میں age کی relaxation دی گئی ہے جو کی ہے ایک اکتوبر دو ہزار اکیس تک آپ اکتیس سال سے زیادہ عمر کے نہیں ہونے چاہیے یہ relaxation یا age limit صرف اس دو ہزار اکیس جون کے exam تک کے لیے ہے اس کے علاوہ obc ncl ncl mean non creamy layer ان candidates کو five year کی relaxation extra دی جگئی ہے اور پانچ سال کی relaxation کن کو دی گئی ہے sc candidate sc st candidates persons with disability third gender category and women applicants ان سبھی کو پانچ سال کی relaxation ہے jrf کے form fill کرنے کے لیے ان کے علاوہ جن candidate کے پاس research experience ہے جب وہ اپنی post graduation کی degree کر رہے تھے اگر وہ research experience کا certificate recognized indian university اور indian institute of national importance اور foreign universities سے certificate produce کرتے ہیں تو بھی ان کو jrf کے لیے پانچ سال کی relaxation ملتی ہے تین سال کی relaxation ان candidates کو دی گئی ہے جن کے پاس llm کی ڈگری ہے اور پانچ سال کی relaxation دی گئی ہے جن candidates نے armed force subject میں serve کیا کسی بھی حالت میں کسی بھی category کی 5 سال سے ادھک relaxation نہیں ہوگی application form fill کرنے کے لیے fees ہوگی general category کی 1000 روپیز اور OBC non creamy layer کی 500 اور جو candidate SC ST transgender category سے سمبند ہے ان کی fees ہوگی 250 روپے اب وہ candidates جو post graduate complete کر چکے ہیں کسی بھی arts subject میں social science میں electronic science میں computer science background میں 95 subjects ہیں جو UGC نے دیے گئے ہیں اور وہ اچھا رکھتے ہیں کہ future میں assistant professor بننا چاہتے ہیں جہاں JRF fellowship avail کر کے کسی university میں research PhD کرنا چاہتے ہیں وہ یہ form fill کر سکتے ہیں condition یہ ہے کہ general category 55% marks چاہیے اور reserve category minimum at least 50% marks چاہیے جو بھی candidate UGC net exam کی coaching free online لینا چاہتے ہیں وہ subscribe kira سکتے ہیں دوسرا PhD interest test کی free coaching جو لینا چاہتے ہیں online lecture سننا چاہتے ہیں learn کرنا چاہتے ہیں وہ بھی subscribe kira سکتے